اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على فاطمت و ابیہ و بعلہ و بنیہ و سر المستودع فیہ اللہم لعن قاتل فاطمت الزہرہ السلام والیہ جناب زہرہ کے تمام چاہنے والوں کو بیوی زہرہ سلام والیہ کی شہادت پہ تازیت پیش کرتا ہوں جناب زہرہ اس عظیم المرتبت ذات کا نام ہے کہ جس کی فضیلت کو ہر معصوم نے بیان کیا یہ بات میں اس دور کی نہیں کر رہا کہ جب وجود زہرہ اس کائنات میں ظاہری طور پہ جلوہ کر رہا نہیں آدم آئے اور ذکر فاطمہ کیا نوح نے ذکر فاطمہ کیا خود وہ زمانہ کہ جس میں جناب سیدہ اس کائنات میں رہی بس اس زمانے میں تذکرہ نہیں ہوا بلکہ یہ وہ ذات ہے کہ جس کا تذکرہ ماں سبق انبیاء نے بھی کیا اور بعد میں آنے والے ائمہ نے بھی کیا دلیل چاہیے امام فرماتے ہیں مَا تَقَامِلَةٍ نَبُوتُ لِنَّبِيٍّ حَتَّى أَقَرَّا بِشَرَفِهَا وَمِمْحَبَّتِهَا کسی نبی کی نبوت اس وقت تک کامل نہیں ہوئی جب تک اس نے جناب زہرہ کی فضیلت کا اقرار نہیں کر لیا یعنی آدم صفی اللہ نہ بنتے اگر جناب زہرہ کی فضیلت کا اقرار نہ کرتے اگر جناب نون نجی اللہ نہ بنتے اگر جناب زہرہ کی عظمتوں کا اقرار نہ کرتے کوئی کائنات میں نبی ایسا نہیں کہ جو نبی بنا ہو اور اس نے عظمت زہرہ کا اقرار نہ کیا ہو فضیلت زہرہ کا اقرار سب نے کیا خود پیغمبر اسلام اگر آپ جناب زہرہ کی حدیث کے سلسلے میں احادیث بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ نبی کی بیٹی ہے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی پارے جگر ہے نہیں پیغمبر اسلام کو عظمت زہرہ یوں بھی بیان کرنی ہے کہ رسالت تکمیل تک نہیں پہنچے گی اگر اقرار فضیلت زہرہ نہ ہو گویا اب آپ فاطمہ تو تم منی کو اس حیثیت سے نہ دیکھئے کہ نبی اپنی بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں فاطمہ تو امو ابیہ کو اس زاویے سے نہ دیکھا جائے کہ نبی اپنی بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں بلکہ پیغمبر ہیں جو ایک ایک قدم اپنی رسالت کی تکمیل کے لیے آگے بڑھتے ہوئے جناب سیدہ کی فضیلتوں کا اقرار کر رہے ہیں اور جب انبیاء ماں سبق کی نبوتیں بغیر قرار فضیلت زہرہ کے مکمل نہیں ہوں گی خود ختمی مرتبت کی نبوت بغیر قرار فضیلت زہرہ کے مکمل نہیں ہوگی تو امامت ادامہ ہے رسالت کا اب اگر علی جناب زہرہ کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں تو اپنی امامت کی تکمیل کے لیے اب اگر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تو سلام جناب زہرہ کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں تو یہ بالکل نہیں کہا جائے گا کہ ماں کی تعریف کی جا رہی ہے بلکہ اپنی امامت کی تکمیل کے لیے کہہ رہے ہیں اور اگر ہمارے اور آپ کے آخری امام ولی نعمت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہنو حجت اللہ علی الخلق و امنا فاطمہ حجت اللہ علینا ہم سارے امام اللہ کی حجت ہیں تمام مخلوقات کے اوپر اور زہرہ ہمارے اوپر اللہ کی حجت ہیں اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر امام زمانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی بیٹی میں ہمارے لیے عصوہ ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا یہ زہرہ کی فضیلتیں نہیں بیان ہو رہی ہیں بلکہ تکمیل امامت کی طرف قدم آگے بڑھایا جا رہا ہے اپنے وہ اس فریضے منصبی کو پورا کیا جا رہا ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے نبوتوں یا امامتوں کو فائز کیا ہے اور پھر میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں غور کرو مسلمانوں اگر کسی نبی کی نبوت بغیر قرار فضیلت زہرہ کے مکمل نہیں ہو سکتی تو ہمارا اور تمہارا اسلام کیا بغیر قرار فضیلت زہرہ کے مکمل ہو سکتا ہے بغیر قرار محبت زہرہ کے مکمل ہو سکتا ہے اور پھر یاد رکھنا کہ محبت صرف اقرار کا نام نہیں ہے بلکہ محبت کا اصل ظہور عمل سے ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے اگر اس سے محبت ہے تو اس کے دشمنوں سے نفرت کرو یہ ہے اصل محبت اگر دشمن سے بھی محبت کی جائے اور شخص سے بھی محبت کی جائے تو اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ ہم اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمیں محبت ہو اس کو اوپر وہ ظلم ڈھا رہا ہو تو پھر مسلمانوں یہ ہمارا اور تمہارا فریضہ ہے کہ تاریخ پڑھیں اور پڑھ کر کے ہم دیکھیں کہ نبی کی بیٹی کو کس نے رولایا نبی کی بیٹی کی آنکھوں کو کس نے آنسوں سے پر کر دیا کس نے نبی کی بیٹی کو سبت علیہ مسائب اللہ ونہاق جیسے مرسیہ پڑھنے کے اوپر مجبور کر دیا کیا ضرورت نہیں ہے کہ اس چودہ سو برس کے بعد اس ترقی یافتہ دور میں ہم کھڑے ہو کر کے آج بھی گمراہ ہیں ہمیں معلوم نہ ہو کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے اس نبی کی بیٹی کے اوپر کس نے مظائب ڈھائیں کس نے مظالم ڈھائیں ضرورت ہے اگر واقعی زہرہ سے محبت ہے کہ یہ تیہ ہے کہ پیغمبر اسلام فرما چکے ہیں من آدہا فقد آدانی جس نے زہرہ کو عذیت پہنچائی اس نے مجھے عذیت پہنچائی ومن آدانی فقد آداللہ جس نے مجھے عذیت پہنچائی اس نے خدا کو عذیت پہنچائی اگر واقعی مسلمان ہے کوئی واقعی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے واقعی رسول سے محبت ہے تو پھر اس کو تلاش کرنا پڑے گا کہ جناب زہرہ کو کس نے رولایا اسے ڈھونڈنا پڑے گا کہ زہرہ کے اوپر کس نے مسائب ڈھائے اسے دیکھنا پڑے گا کہ زہرہ کا گھر کس نے جلایا اسے دیکھنا پڑے گا کہ زہرہ کو صبت علیہ کا مرسیہ پڑھنے پہ کس نے مجبور کیا اور یہ تحقیق کرنے کے بعد پھر یہ بات تیہ ہے کہ انسان اگر زہرہ سے محبت کرے گا تو زہرہ کے دشمنوں سے اس کے دل میں عداوت آنی چاہیے اس کے دل میں بغض آنا چاہیے یہ پتری طریقہ بات ہے یہ ہمارا ایک فریضہ ہے کہ ہم زہرہ کو پہچانے اگر زہرہ کو نہیں پہچانا زہرہ قرآن کا کوسر ہے زہرہ قرآن میں شب قدر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اگر شب قدر کو نہیں پہچانو گے اگر شب قدر کی برکتوں کو نہیں حاصل کرو گے تو قرآن حاصل نہیں کر سکتے زہرہ کو نہیں پہچانو گے تو نہ قرآن حاصل ہوگا نہ رسالت حاصل ہوگی نہ امامت حاصل ہوگی نہ صراط حاصل ہوگی نہ جنت حاصل ہوگی اگر زہرہ کو پہچانو گے تو پھر یہ منزلیں تیہ ہو جائیں گی اس لیے کہ زہرہ اس عظیم گوہر کا نام ہے کہ جس کا قصیدہ خالق فاطمہ نے پڑھا ہے جس کا قصیدہ آخری نبی نے مسلسل اپنی حدیثوں میں کیا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانیں کون ہے فاطمہ ارے جس کی تعلیم کردہ تسبیح کا یہ کمال ہو کہ اگر انسان اس تسبیح کو کر رہا ہے تو قرآن کی آیت پہ عمل کر رہا ہے پوچھنے والے نے آ کر کے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا مجھے بتائیے سورہ جمعہ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو ہم کتنا بھی تذکرہ پروردگار کا کریں ہم کر نہیں سکتے خود روایت موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ سے کہا گیا اے موسیٰ اللہ کا تذکرہ کیا کرو زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو پروردگار کا جناب موسیٰ نے کوہتور پہ اپنے پروردگار سے سوال کیا اے پروردگار ہم تیرا کسیر ذکر کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم تیری نعمتوں کو محسوس بھی نہیں کر سکتے تمام نعمتوں کو تو پھر ہم تیرا ذکر کیسے کسیر کریں اور تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرا کسیر ذکر کیا کروں اللہ نے آواز دی موسیٰ یہی احساس اگر تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یہی میرا ذکر کسیر ہے گیاروے امام فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے سورہ جمعہ میں کہ ہمارا زیادہ ذکر کیا کرو وہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تسبیح فاطمہ پڑھو اگر تسبیح فاطمہ پڑھ رہے ہو تو ذکر پروردگار کا حق ادا کر رہے ہو جس کی ایک تسبیح کا یہ حال ہو مگر کائنات نے اس کے ساتھ کیا کیا زہرہ نے سب کچھ کائنات کو عطا کیا مگر زہرہ کو کائنات نے کیا دیا عالم اسلام نے فاطمہ کو کیا دیا فاطمہ کو کسی یہودی نے قتل نہیں کیا شہید نہیں کیا فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ کسی یہودی نے نہیں گرائیا فاطمہ کے پہلو کو شکستہ کسی کافر نے نہیں کیا یہ الگ بات ہے کہ فاطمہ کو عذیت دینے والا کافر ہو گیا فاطمہ کے پہلو پہ دروازہ گرانے والا کافر ہو گیا مگر ظاہراً وہ کلمہ کو تھا فاطمہ نے مسلمانوں کو سب کچھ دیا مسلمانوں نے کیا دیا دیا ہے شکستہ پہلو دیا ہے محسن کا داگ دیا ہے علی کے گلے میں ریسمان نے ظلم کا قلق دیا ہے سیدہ کو کربلا کے مسائب دیے گئے سیدہ کو مصیبتیں دی گئیں اور آج کیا دیا جا رہا ہے آج مسلمان ملک میں نبی کی اکلوتی بیٹی کا مزار ہے اسے توڑ دینا یہ کائنات دے رہی ہے سیدہ کو جس نے سب کچھ اپنا دین کے لیے دے گیا اس سیدہ کو آج تک کسی نہیں پہچانا پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرہ کے اس بیٹے کا واسطہ جو حجابِ غیب میں بیٹھ کے اپنی ماں کے لیے آنسو بہا رہا ہے ایک پروردگار اس کے آنے سے پہلے ہمیں اتنی توفیق اطاف فرما کہ ہم بقی کو دوبارہ تعمیر کرا سکیں ایک پروردگار جن لوگوں نے بقی اور سامرہ کو تاراج کیا ہے ان کو نشت و نابود فرما اے میرے پروردگار عالم اسلام کو زہرہ کی عظمتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ علیہ وسلم 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 موسیقی